سری لنکا کو نو آبادی بنانے کا عمل پندرہ سو پانچ میں شروع ہوا جب پرتگیزوں نے اس پر قبضہ کیا پھر اٹھارہ سو پندرہ میں برطانیہ نے پوری جزیرے کو فتح کر لیا انیس سو اٹھاریس میں سری لنکا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی جب برطانیہ نے سری لنکا پر قبضہ کیا تو اس نے اسی سلون کا نام دیا گیا آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی انیس سو بہتر تک سری لنکا کے نو آبادی حیثیت جسی انگلیش میں ڈومینین سٹیٹس کہا جاتا ہے برقرار رہی اصل میں اٹھارہ سو دو میں ہی ایمینینز معایدی کے بعد برطانیہ کے پاس جزیری کا وہ حصہ چھلا گیا جو والندیزوں کے پاس تھا اٹھارہ سو تین میں برطانیہ نے کینیڈن پر حملہ کر دیا لیکن اس حملی کو پسپا کر دیا گیا اسے کینیڈن کی پہلی جنگ کہا جاتا ہے کینیڈن کی دوسری جنگ میں اسے فتح کر لیا گیا اور یوں سری لنکا کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا السلام علیکم میرا نام ہے حسین احمد اور آپ دیکھ رہی ہیں حسین وائس یوٹیوب چینل تو ہم بات کر رہی تھے کہ سری لنکا کی آزادی کا خاتمہ ہو گیا تو اس کے بعد سری لنکا مجموعی طور پر چار سو تریالیس برس تک نو آبادی بنا رہا پہلے پرتگیزوں نے نو آبادی پندرسو پانچ سے لے کر سولہ سو اٹھاون بنائے رکھا پھر یہ جزیرہ والندیزیوں کو جو کہ سولہ سو اٹھاون سے ستارہ سو چینمی کی زیر تسلط رہا پھر اس سے ستارہ سو چینمی سے انیس سو اٹھالیس تک برطانیہ نے اپنی نو آبادی بنائے رکھا تارہ سو پندرے میں جب برطانیہ نے اس سے مکمل طور پر فتح کیا تو سری لنکا کے ساحلی علاقوں کو فرانس نے اپنی نو آبادی بنائے رکھا تھا تارہ سو پندرے میں یہ ساحلی علاقی بھی برطانیہ کی قبضی میں آگئی البتہ سری لنکا کے اندرونی علاقوں پر سانحالہ کے بادشاہ کی حکومت تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ کو یہ ضرورت کیوں پڑی کہ وہ سری لنکا کو نو آبادی بنائے اس کی وجہ نیپولین کے مشہور جنگی تھی برطانیہ کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اگر فرانس نے نیدرلینڈ کا کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر سری لنکا فرانس کے نو آبادی بن جائے گا پٹارہ سو دو میں ایمنیند معایدی کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ کی دشمنی آردی طور پر ختم ہو گئی سری لنکا کے ازادی کی تحریک بہت پر امن تھی جس کا مقصد ازادی کا حصول اور حکومت خود کرنے کا اختیار لینا تھا بریٹس سیلون کو اقتدار پر امن طریقے سے منتقل کرنے کا مطالبہ آہستہ آہستہ زور پکڑتا گیا ایشیا میں برطانوی راج پر اس وقت زور پڑا جب نیپولون کو وارٹرلو میں شکست سے دوچار ہونا پڑا برطانوی راج کے وقار کو بہارت افغانستان اور جنوبی افریقہ میں ہلکا سا نقصان پہنچا انیس سو چودہ تک برطانوی راج کو کوئی چلنگ نہ کر سکا سری لنکا کے معاشیت کا دارومدار ذرات اور غیر ملکی ذریع مبادلہ پر تھا سری لنکا میں زمین بڑی اہمیت کے حامل تھی کیونکہ اس کی وجہ سے مختلف ممالک کے آپس میں کئی جنگیں ہوئی تھی اٹھارہ سو تیس کے اشری میں سری لنکا میں کافی متعارف کروائی گئی اس کے علاوہ سیلون ٹی بھی بڑی مشہور ہوئی چائے کے باغات بنائی گئی اور یورپ کے لوگوں نے خوب دولت کمائی اس مقصد کے لیے انہوں نے جنوبی بہارت سے بڑی تعداد میں کامل کارکنوں کو بلایا جو بہت جلد سری لنکا کے عبادی کا دس وی ست حصہ بن گئے سیلون قومی کانگرس سی ان سی کی بنیاد خودمختاری حاصل کرنی کے لیے رکھی گئی لیکن یہ پارٹی جلد ہی نسل بنیادوں پر ٹوٹ گئی اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ سیلون کی تعملوں نے اقلیت حصیت قبول کرنی سے انکار کر دیا سیلون قومی کانگرس ازادی کی خواہان نہیں تھی تحریک ازادی کے عرضو مند واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک وہ جو آئین پسند تھی یہ لوگ اہستہ اہستہ تبدیلی کے ذریعے سیلون کی حصیت میں تبدیلی چاہتے تھی تاکہ ازادی کا سفر آسان ہو جائے زیادہ انقلابی گروپ کو کلم یوت لیگ گونہ سنکھ کے مزدوری تحریک اور جہفندان یوت کانگرس سے منسلک ہو گئی دوسری جنگ عظیم کے دوران سری لنکا جاپان کے خلاف برطانوی اٹھ دہ تھا 15 اپریل 1942 کو جاپان کی نیوی نے کولمبو پر بمباری کی جس کی وجہ سے بہارتی تاجر سری لنکا سے نکل گئے آخر کار سنہالی ریڈر ڈی ایس سنہانہ کی قیادت میں جدوجہد کرنے والے آئین پسندوں نے ازادی کی جنگ جیت لی جنگ عظیم تعم کے بعد سنہالی ریڈر نے ازادی کے مسئلے پر سیلون نیشنل کانگرس جھوڑ دی انہوں نے بعد میں یونائٹڈ نیشنل پارٹی بنا لی سری لنکا 1972 میں جمہوریہ بنا 1978 میں آئین متعارف کروایا گیا جس کی روسی صدر کو ریاست کا سربراہ بنایا گیا 1983 میں سری لنکا میں خانہ جنگی شروع ہو گئی 1971 اور 1987 میں مسلحہ بغاوتی ہوئی 2009 میں 25 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا اور یوں طرح ہو ہو کہ برطانوی نو آبادی سے ازادی تک کا سفر تے کر پایا گیا اور یہ جنگ ختم ہوئی اور سری لنکا آباد ہو گیا